انترم بجٹ ویتمنتری نرملا سیدھرامن نے پیش کر دیا ہے اور جو بڑی باتیں آپ کو بتا دیں سب سے پہلے سات لاکھ کی آمدنی تک اب کوئی اگم ٹیکس نہیں دینا ہوگا یعنی سات لاکھ تک کی آمدنی آپ کی ٹیکس فری رہے گی یہ ایک بڑا اعلان ویتمنتری نرملا سیدھرامن نے اپنے اس بجٹ میں کیا ہے اپنے اس انترم بجٹ میں کیا ہے پھر آپ کو بتا دیں سات لاکھ تک کی آمدنی پر اب کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑا اعلان ہے اس کے علاوہ ٹیکس کی جو سلاب ہیں ان میں جو دریں ہیں اس میں کوئی بدلاغ وطمنتی نے اس بار نہیں کیا ہے یعنی اس ایک بجٹ اس ایک گھوشنا کے علاوہ کہ سات لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں باقی جو آپ کی ٹیکس لاب تھی وہ وہی رہیں گی جو اس سے پہلے تھی انہیں دروں کے حساب سے آپ کو اپنا ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا تو بڑا اعلان یہی ہے کہ سات لاکھ کی آمدنی تک پر اب آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا اس کے علاوہ وطمنتی نے کوئی ایسی بہت بڑی یوجنا کا اعلان آج کے اس اپنے انترین بجٹ میں نہیں کیا ہے جیسی امیدیں کی جا رہی تھیں یہ بتایا بہت کچھ گیا کہ سرکار نے اب تک کیا حاصل کیا ہے اور آنے والے وقت میں سرکار کا لکش کیا ہے لیکن کوئی بگ ٹیکٹ اناؤنسمنٹ اگر آپ کہیں تو اس لحاظ سے ایسی کوئی بڑی گھوشنا کوئی بڑی یوجنا وہ سرکار نے اس بجٹ میں شامل نہیں کیا تو جو انترین بجٹ میں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ پورن بجٹ سرکار گٹھن کے بعد جب جولائی میں بجٹ پیش ہوتا ہے عام طور پر اس وقت ایک پورن بجٹ پیش کیا جائے گا اس سے پہلے سرکار اپنے آپ کہہ سکتے ہیں دو تین مہینوں کے خرچے جو ہیں ان کی بجٹ سرکار کرتی ہے تو ویسا ہی اس بجٹ کی روپ ریکھا دیکھنے کو ابھی تک ملی ہے لیکن ایک یہ بڑی خوشنا ضرور تھی کہ سات لاکھ تک کی آمدنی پر اب کوئی ٹیکس جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو سرکار کی سولر سکیم ہے اس کو لے کر کے کچھ لکش دیئے گئے ایک کروڑ گھروں کو تین سو یونٹ بجلی پری دینے کا سرکار کا ارادہ ہے اس کے علاوہ سونیدھی یوجنا سے کتنے لاکھ وینڈرز کو فائدہ پہنچا وہ سرکار نے بتایا ہے سرکار نے یہ بتایا کہ پی ایم آواز یوجنا کے تحت ستر پرتیشت مہلاؤں کو ان کی گھر ملے ہیں عام آمدنی اوسط آمدنی لوگوں کی پچاس پرتیشت سے زیادہ بڑھی ہے یہ بتایا گیا ہے پچیس کروڑ لوگوں کو غریبی ریکھا سے باہر نکالنے کا غریبی سے اوپر اٹھانے کا دعویٰ سرکار نے ایک بار پھر اپنی اس بجٹ میں کیا ہے اس کے علاوہ بارہ کروڑ کسانوں کو کرز چونتیس لاکھ کروڑ کسانوں کو سیدھا ٹرانسپر یہ تمام جو باتیں ہیں آج کی بجٹس پیچھ میں ویشیش آواز یوجنا کا ذکر ضرور آج ویشیش آواز یوجنا لے کر آئے گی سرکار اور کرائے کی گھروں جھگی بستیوں اور چال میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ یوجنا لے کر آئے گی سرکار جن سنکھیا کو روکنے کے لیے کمیٹی بنانے کی بات بھی کہیں کہیں ہے اور مہلاؤں کو جو لکھپتی دیدی بنانے کی بات جو پچھلے بجٹ کے دوران بھی آپ نے سنی تھی وہ اس بجٹ کے دوران بھی نرملا سویتا رمن نے دہر آئی ہے تو یہ کچھ مہتوپون باتیں اس میں اگر گرامین آواز یوجنا کی بات کریں تو اس کے تحت تین کروڑ کا لکش حاصل کرنے کے سرکار قریب ہے اور اگلے پانچ ورشوں میں دو کروڑ سے ادھے گھروں کا نرمان کر دیا جائے گا یہ کہنا تھا ویت منتری کا اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں چنوٹیوں کی بات کی جائے آتما نربھر بھارت ان چنوٹیوں کے بیچ کیسے بن پایا ہے اس کا بھی ذکر آج ویت منتری نرملا سویتا رمن نے کیا دوہزار سیتالس تک بھارت کے لیے یہ سرکار کام کر رہی ہے تو یعنی اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں جو ایک آگے کی دشاہ دکھانے کی بات کہیں جا رہی تھی یہ واقعی میں ایک منی بجٹ رہا کوئی بہت بڑی گھوشنائیں نہیں کی گئے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دوہزار سیتالس تک کا روڈ میپ کیا ہوگا وہ اس بجٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئے سولر بجلی فری ایک کروڑ گھروں کو تین سو یونٹ سولر بجلی فری دی جائے گی لڑکیوں کو سروائیکل کینسور کا مفت ٹھیکہ لگایا جائے گا یہ ایک ہیلتھ سیکٹر کے لحاظ پر آپ دیکھ لیں تو محلاؤں کے لحاظ پر ایک مہتوپون گوشنہ کہی جا سکتی ہے لیکن سات لاکھ کی آمدنی پر اب کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اگلے پانچ سال میں دو کروڑ نئے آواز تیار کیے جائیں گے مدھیمبر کے پریباروں کے لیے تیار کیے جائیں گے خاص طور پر وہ تمام لوگ جو چول میں رہ رہے ہیں جنگیوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی یوجنا کہی جا سکتی ہے موٹی طور پر جو لوگ کرائے کیے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک آواز یوجنا سرکار لے کر کے آئے گی چالیس ہزار بندے بھارت ٹرینوں میں جیسے ریل ڈبے ہوتے ہیں ویسے چالیس ہزار نئے ڈبے سرکار بنائے گی یہ بھی کہا گیا شہروں میں نمو بھارت اور میٹرو ٹرین سیوائن جو ان کا وزتار کیا جائے گا اس کے علاوہ تین نئے ریل کوریڈور سرکار بنائے گی جس میں اورجہ خانیج اور پورٹس کو اورجہ اور کھانیج سے جڑے ایریاز سیکٹرز ان کو جوڑا جائے گا اور پورٹس کو ان کوریڈورز کے ذریعے جوڑا جائے گا الیٹرک بہنوں پر سرکار اور بل دے گی اور زور دے گی یہ بتایا گیا اور تین کروڑ محلاؤں کو لخپتی بنانے کا لکش سرکار نے اپنے لئے رکھا ہے اور دو کروڑ نئے آواز سرکار بنا کر تیار کرے گی اگلے پانچ برسوں کے اندر سرکار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دیش میں شہری کرن بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور میڈل کلاس کا جو دارہ ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ریٹرن فائل کرنے والے انکم ٹاکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ دھائی گناہ بڑھ گئی سرکار بتانا چاہتی ہے کہ لگ بگ دگنا ہو چکا ہے ڈائریک ٹاکس لیپ اور دس سال میں ڈائریک ٹاکس کلیکشن بلکہ تین گناہ بڑھ چکا ہے اب دس دنوں کے اندر آپ کو انکم ٹاکس ریفرنڈ وہ مل رہا ہے ایف ڈائی کے بارے میں بتایا گیا ہے 2005 سے 2014 کی تلہ میں ایف ڈائی 596 ارب ڈالر دگنا ایف ڈائی جو ہے یہ بھارت کو ملائے جس کا نمان 596 ارب ڈالر ہے جو پچھلے درس برش کے اندر بھارت کو حاصل ہوا ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان بنے ہوئے ہیں نئے مہمان ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے سٹوڈیو پہنچیں ہرش بردن جی آپ کا سواگت ہے انترم بجٹ کہہ رہے تھے اسی ویسے ہی روپ ریکھا دیکھائی دی بجٹ کی نئے نیشت طور پر مجھے لگتا ہے کہ جس کی امید لوگ کر رہے تھے وہ تو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اور جب سرکار کہتی ہے کہ ہم پانچویں سب سے بڑی ارثیوستہ ہے جب سرکار کہتی ہے کہ ہم ثرڈ لارجیسٹ ایکونومی کی طرف بڑھتے ہیں جب سرکار کہتی ہے کہ ہم 83 ہجار روپے سے پونے دو لاکھ روپے کے عوصت آئے تک پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی امید ہوتی ہے کہ ایماندار ٹیکس پیئر کے سرٹیفیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی چھوٹ اور دیتے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان لائن بجٹ ہے جو ایکسپیکٹیشنز میں تھا لگ بھگ لگ بھگ کوشش کی گئے ہی کہ جو کانٹینیویشن میں سکیم چل رہی تھی اسی کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور ورط منتری جی نے بہت ساف ساف کہا ہے کہ جولائی میں جب ہم بجٹ پیش کریں گے تو ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وکسید بھارت جو 2047 تک کا لکش ہے اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے ہاں یہ ضرور ہے سرکار کس طرف جا رہی کیسے وہ فیوچیریسٹیک اس کا کیا ایک پلاننگ ہے کس طرح کی یوجنا ہے وہ ضرور اس میں ایک کہیں کہ انڈیکیشن کے طور پر انٹینشن کے طور پر دکھا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے فیسکل ڈیفسٹیٹ کے لحاظ سے سرکار اپنے ٹارگیٹ پر ہے 5.8 اور 5.1% کا اس کا مطلب کہ سرکار کو امید ہے کہ جو کوویڈ کے سامنے میں اترکت خرچے ہوئے تھے ان کو ہم تھوڑا کابو ملا پائیں گے کچھ تھوڑا سا اور شاید انتریم بجٹ کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہوئی لیکن ایک پکشس کا اچھا ہے کہ کوئی بہت بڑا اس طرح کا پاپولیسٹ وہ تو دل میں ہی رہ گیا ابھیجید جی آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ آنے کے بعد آپ کے چہرے پر ایک بڑی ہی سمائل ہوگی تو وہ سمائل ہے یا نہیں ہے بلکل بہت بڑی سمائل ہے اس لیے نہیں کیونکہ میرے کو کچھ ملا ہے پر اس لیے کیونکہ اس گورنمنٹ کا کانفیڈنس دیکھئے کہ فائنانشل جو آرثک ستیتی ہے وہ اتنا سٹیبل ہے کہ کوئی بھی سوپس کچھ نہیں دیا گیا ہے یعنی کی ایک دم ستھرتا مینٹین کیا گیا ہے اور we are on a good path we are doing nothing that is the hallmark of a truly great economy جب آپ کو election جیتنے کے لیے کوئی سوپس نہیں دینے پڑتے ہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے آپ اس میں دیکھ لیجے کئی سارے important points ہیں جو سولار سکیم ہے for example اس میں ایک قسم سے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا جو فیول کا پرائس جو رشید جی بات کر رہے تھے کمپلین کر رہے تھے جو ای وی کے اور جا رہا ہے اور ای وی اب ہر بندے کے ایک قسم سے باجٹ میں آ گیا ہے اسی طرح اب electricity کا پرائس بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جو فوسل فیول کنزمشن ہے اس کو ریڈیوز کرنے کی یہ ہو رہی ہے میرا بہت بڑا پرشن اس میں ہے کہ اب ابھی بھی ہم سولار جو پینلز ہیں چین سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا manufacturing revolution بھی دیش میں ہونے والا ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا fiscal deficit ایک دم ٹھیک سے maintain کیا گیا ہے revenue سب کچھ ٹھیک سے maintain کیا گیا ہے سب سے important بات جو ہے جو fiscal transparency کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ ایک سفید پتر white paper شوید پتر رکھنے والے ہیں جس میں پورا mapping ہوگا کی اب تک کیا ہوا ہے کیا changes ہوئے ہیں کیا نہیں ہونے والے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھئے اگر میرے کو کچھ ملا اگر میرے کو لڈو لولی پاپ جو بھی ملا میں بہت خوش ہوتا پر جیسے ہے ویسے بھی میں بہت